جیسے سواستہ منتری جی نے بتایا جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں کیونکہ جو ان کا علاج کر رہے ہیں کورونا کا وہ ڈیلی گھر نہیں جا سکتے تو ان کے رہنے کے لیے ہم نے فائیو سٹار ہوتل میں انتظام کیا ہے اور آپ سب لوگوں کے جتنے بھی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں سفائی کرمچاری این نو ڈاکٹرز نرسز سب کے لیے ڈیلی ہم نے فائیو سٹار ہوتل سے کھانا منگوانے کا انتظام آپ لوگوں کے لیے کیا ہے آپ لوگوں کے لیے پی پی سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کی سیفٹی کے لیے پی پی سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس کے لیے تھوڑی بہت ابھی کمی ہے مجھے بتایا گیا ہے میں خود پرسنلی پرسیو کر رہا ہوں میں کیندر سرکار سے بھی لگاتا ٹچ میں ہوں جتنے مینیفیکچرز ہو سکتے ہیں ادھر سے ادھر سے سب سے میں کوشش کر رہا ہوں کچھ بڑے انڈسٹرلس نے ہم لوگوں سے سمپرک کیا تھا ڈونیشن دینے کے لیے میں نے کہا جی ڈونیشن مت دو تو آپ کہیں سے سام دام دند بھید کچھ بھی کر کے ہمارے ڈاکٹرز کے لیے پی پی آرگنائز کر دو اگلے کچھ دنوں کے اندر تو میں نے ان سے وہ انہوں نے کہا ہم سی ایم ریلی فنڈ میں پیسہ دے دیتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں اس ٹائم پیسے سے زیادہ پی پی کی ضرورت ہے اور اگر آپ جتنے پی پیس دے دیں گے ہمارے ڈاکٹرز اتنے زیادہ سرکشت ہوں گے تو ہم پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو پی پیس کی کسی طرح سے کمی نہ ہونے دیں جیسے یدھ کے دوران ایک سپاہی بورڈر کے اوپر دیش کی رکشہ کرتا ہے اپنی جان داؤں پر لگاتا ہے اور پورا دیش اپنے سپاہیوں کا ہمارے سپاہیوں کا رینی ہے آج جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کسی سپاہی سے کم نہیں ہے آپ لوگ اس دیش کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو جوکشم میں ڈال رہے ہیں تو ایک ابھی جیسا میں نے بتایا کہ ستھی کنٹرول میں ہے ابھی ستھی کمیونیٹی ٹرانسومیشن میں بھی نہیں گئی ہے ہماری نمبر آف ڈیٹس بھی کنٹرول میں ہے نمبر آف پیشنٹس بھی کنٹرول میں ہے لیکن اگر بائی چانس ستھی خراب ہوتی ہے اگر ایسا کوئی سمیں آتا ہے آپ کا کنٹرول کسی بھی سپاہی کے کنٹرول سے کم نہیں ہے دلی سرکار نے اپنے سبھی سپاہیوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی سپاہی بورڈر پر لڑتے ہوئے شہید ہوتا ہے تو دلی سرکار اس کے پریوار کو ایک کروڑ روپے کی سمان راشی دیتی ہے میں آج یہ آپ کو کیول آپ کے سمان کے لیے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا میں میرے اس کو کہ بھگوان نہ کرے ایسا کوئی ہو بھگوان نہ کرے ایک بھی کسی کے اوپر بھی کسی طرح کی آنچ آئے لیکن اگر ہمارے کورونا پیشنٹس کی سیوہ کرتے ہوئے چاہے کوئی صفائی کرمچاری ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو چاہے کوئی نرس ہو چاہے کسی بھی کوئی بھی کرمچاری اگر چاہے پرائیوٹ میں ہو چاہے سرکار میں ہو کوئی بھی کرمچاری اگر کورونا پیشنٹس کی سیوہ کرتے ہوئے کورونا کی وجہ سے شہید ہوتا ہے تو اس کے پریوار کو ڈلی سرکار ایک کروڑ روپے کی سمبان راشی دے گی میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہوتے آپ لوگ جتنی سیوہ کر رہے ہیں وہ شاید سو سو دو سو دو سو کروڑ روپے میں بھی نہیں ناپی جا سکتی لیکن ایک یہ پورے دیش کی طرف سے ایک سمبان کی بات ہے کہ ہم آپ کی سیوہ کی کتنی قدر کرتے ہیں تو اگر کہیں بھی کسی بھی اور چیز کی ضرورت آپ کو پڑے آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی مانیے گا اور مجھے نیسن کوچ آپ سیدھے مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اور مجھے اپنی سمسیاں بتا سکتے ہیں جب آپ یہاں کام کر رہے ہیں آپ کے پریوار والوں کی بھی رکشہ کرنا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میری جمہداری ہے تو اگر کہیں کسی پریوار کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ پلیز ہمیں نیسن کوچ تورنٹ بتائیے آپ کے پریوار کی ساری ضرورتوں کو ہم لوگ پورا کریں گے